رسول اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھائیس ماہ روزہ ہے اور اس کے جو پچھلی عید تلاوت کی گی اس کے ہم فیدہ بیان کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس عید کریمہ سے چند فیدہ حاصل ہوئے پہلا فیدہ دنیا کی نعمتیں اور مصیبتیں آخرت کی نعمت اور مصیبت کے مقابلے میں بہت معمولی اور حقیر ہیں نعمتیں ہیں تو آخرت کی مصیبتیں ہیں تو آخرت کا یہ فیدہ ازفانہ اور مصت ہم سے حاصل ہوا کہ رحمت کے لیے چکھانہ اور مصت کے لیے چھو جانا ارشاد ہوا ہے دوسرا فیدہ دنیا کی حق بلائی برائی رب کی طرف سے ہے مگر بارگہ الہی کا عدب یہ ہے کہ بلائی کو رب دالہ کی طرف نسبت کرو اور مرائی کو اپنی طرف منصوب کرو یہ فیدہ بھی ازکنا اور مصت ہم سے حاصل ہوا کہ رحمت کو رب کی طرف نسبت کیا گیا زکر الناس اور ورائی کو اپنی طرف نسبت کیا گیا تیسرا فیدہ غافل اور کافر نہ تو دنیا کی نیمتیں برداشت کر سکتا ہے نہ یہاں کی آفتیں نیمتوں میں متقبر بن جاتا ہے آفت میں مایوس ہونا اسی کا شیوہ ہے مومن کو رب تعالی استقامت بخشتا ہے وہ نیمتوں میں شاکر ہوتا ہے مصیبتوں میں صابر ہوتا ہے چوتھا فیدہ عموماً انسان مصیبتوں میں ٹھیک رہتا ہے رہت میں راستے سے ہٹ جانا یہ فیدہ اضالہ و مکرن سے حصر ہوا کہ کفار مکہ قہد کے زمانے میں حضور انور اور قرآن مجید کی مخالفتیں بھول گئے تھے جب ساری چیزیں مل گئیں تو حد تہی مخالفت شروع کرنے لگے فیرحون عیش کے زمانے میں خدا بنا رہا جب ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں مصیبت بڑے بڑے سرکشوں کو بند بندہ بنا دیتی ہے ایک لطیفہ ہے کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا سامنے سے ایک حسین عورت آئی یہ اسے گھور کر دیکھنے لگا اتفاقا ایک کتہ سامنے آ گیا یہ سمجھا کہ شہد مجھ پر حملہ کرے گا اس در سے اس عورت کو وہ دیکھنا بھول گیا اسے خبر ہی نہ رہی کہ وہ حسینہ کہاں ہے جب کتے کا خطرہ جاتا رہا تو اس کی دل کی کھڑکی کھل گئی یہ کتے کا خطرہ سے میں جرم کرنا بھول گیا اگر دوزہ کا خطرہ مجھے رہے تو گناہ ہرگز نہ کروں پانچمہ فیدہ انسان کو برسوں کی تدبیریں ایک کرشمہ قدرت کے سامنے فیل ہو جاتی ہیں تقدیر کے آگے تدبیر ہیج ہوتی ہے چھٹا فیدہ احمال لکھنے والے فرشتے کفار کے ساتھ بھی رہتے ہیں ان کے برے احمال لکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی نیک کام کرنے سزا ملتی ہے ان کے برے حقائد برے احمال سب کی سزا ہے ساتھ بھی فیدہ کفار کے نامہ احمال میں ان کے صرف گناہ لکھے جاتے ہیں کہ ان پر انہیں سزا دینا ہے ان کی نیکیاں نہیں لکھی جاتی ہیں کہ انہیں اسی دنیا میں اس کا عجر دے ریا جاتا ہے آٹھ بھی فیدہ کسی کام میں مدد دینے والا حقیقت اس کا کرنے والا ہی ہوتا ہے یہ فیدہ یک تمہونہ سے حاصل ہوا کہ کفار کے گناہ لکھنے والا ایک فرشتہ ہے مگر رب تعالیٰ نے ان کو تینوں فرشتوں کا کاتب بگا دیا کیونکہ وہ دو لکھنے میں اس کی بند کرتے ہیں نوہ فیدہ بندوں کے عامال فرشتوں کی تحریر ایک ساتھ ہوتی ہے حبتہ کہ جو لفظ بندہ کے موں سے نکلتا ہے اس کی تحریر کر لی جاتی ہے راہے طریقت کے مصافر بہت سے ہیں تھوڑے واسلین ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی پہلے فاسک تھا فسک و فجور کی بلا میں گرفتار رہا پھر اسے رحمت پہنچی توبہ کی تفیق اور عبادت میں لذت حاصل ہوئی اور اچھے مقام پر اس کی رسائی ہو گئی ایک ہی کہت ہے کہ ایک فافتہ درخت کی شاگ پر بیٹھی دی کہ اس کے نیچے دیکھا اس نے جب نیچے دیکھا تو شکاری اس کی طرف تیر کمان میں لگا ہوا تھا اور اوپر دیکھا تو اس کی فکر میں بات تھا بولی آئے رب تعالیٰ اب میں کدھر جاؤں نیچے تیر ہے اوپر باز ہے شکار ایک ہی میں ہوں یعنی شکاری دو ہیں اب تو ہی مجھے بچا لے اس کی ذاری جناب التجا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوئی شکاری کو صاحب نے کٹا جس سے اس کا تیر چھوٹا اور وہ باز کو لگا دونوں شکاری ہلاک ہوئے یہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہتی ہوئی اپنے گھر وانہ ہوئی مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے صدق اللہ صدق اللہ نبی القریم دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مما علینا اللہ ملاوی مضی